پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ نحمده و نسلم و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی و ذریاتہی اجبعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَظُلَّ اَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدْ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ صدق اللہ العظیم میں آج کی نشیست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے امام کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کے نام محمد اسم محمد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا میں نے جو آیات پڑی ہیں یہ سورہ محمد کی آیات ہیں سورہ محمد کی پہلی دو ایتیں ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد کو ذکر کیا ہے اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا لفظ محمد کا معنی کیا ہے اور قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی بار ذکر کیا گیا ہے اور بار بار لفظ محمد کو ذکر کرنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے میرے خیال میں قرآن پاک میں تقرار نہیں جہاں بھی کہیں بھی کسی واقعہ کا تقرار ہوتا ہے یا کسی نام کا دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی مطلب وہاں کوئی نہ کوئی الگ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے لفظ محمد کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے میں اگلی بات ارز کروں گا عربی زبان کا یہ لفظ ہے عرب میں محمد نام بہت کم رکھا جاتا تھا لفظ محمد کا معنی ہے محمد محمد اس کو کہا جاتا ہے جس میں تمام صفات محمودہ جمع کر دی گئی ہوں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد رکھا گیا تو اللہ تعالی نے حضور پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام خسال محمودہ صفات محمودہ جمع کی گئے انبیاء تو سالوں کے سال لگ سکتے ہیں ایک اور معنی محنم لفظ محمد کا محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف لگتار کی جاتی ہو جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو کبھی ختم نہ ہو میں اشارہ کرتا جاؤں گا اور تفصیل آگے چل کر بیان کروں گا مثلا ابھی عالمِ ارواح میں تھے تو اللہ تعالی نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاد تذکرہ شروع کیا اور سب نبیوں سے اللہ تعالی نے وعدہ لیا وَإِذَا خَدَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٍ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالی نے سب نبیوں سے وعدہ لیا اے میرے انبیاء میں تمہیں کتاب دے دوں میں تمہیں حکمت دے دوں پھر ایک بڑا عظمت والا سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٍ یہ لفظ رسول لن اس پر جو تنمین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے التنمین للتعظیم میرے انبیاء تم بھی عظمتوں والے تمہارا بھی بڑا مقام ہے بڑا احترام ہے بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے لیکن ایک وہ رسول میرا آ جائے اور آئے تم سب کے بعد جو انتہائی عظمت والا ہو بہت بڑی عظمت والا رسول ہو لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا تو تم ان پر ایمان بھی لاؤگے اور اس سے مل کر تم جہاد بھی کروگے تو یہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا عالمِ ارواہ میں وہاں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا جب نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پیارے پیغمبر کا دنیا میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے عظانوں میں نمازوں میں حتیٰ کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تو وہاں بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا اسی طرح جب اس دنیا سے آگے جائیں گے قبر میں تو وہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے من ربو کا من نبیوں کا تو وہاں بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب قیامت کا دن ہوگا قیامت والے دن بھی حضور پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ مشہور حدیث ہے جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے سب لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں گے کہ کون ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لئے سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ابا جی انت ابو الناس آپ ساری کی ساری انسانیت کے والدے دے محترم ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے بنایا مسعود ملائکہ بنایا جنت میں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں تا کہ جہاں کہیں بیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں بیج دیں اور اس میدانِ معاشر سے نکلیں آدم علیہ السلام وہاں کہیں گے لستو لہا میرے بیٹو جو تم باتیں کر رہے ہو وہ باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن میں یہ بات نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہی کہہ دیں ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں آپ ہی اسے شروع کر لیتے ہیں تم بتاؤ تم نے درخت کا پھل کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے تمہیں روکا تھا تو پھر کون جواب دے گا تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ قصہ مختصر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں نہیں کر سکتا تم چلے جاؤ حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے پاس حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت عسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَلَاكِنِ تُو الَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ نبی پانس صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ جمع ہو کر کے میرے پاس آئیں گے سارے لوگ میرے قدموں پہ ہوں گے اور مجھے کہیں گے میں کہوں گا ہاں میں چلتا ہوں پیارے پیغمبر نے فرمایا میں مقام محمود پر جاؤں گا اور مقام محمود کا دروازہ میرے لئے کھول دیا جائے گا وہاں میں سجدہ کروں گا دنیا کی چھ راتیں اور سات دن یا سات دن سات راتیں چھ دن کے برابر سجدہ ہوگا اللہ فرمائیں گے عرفہ راسکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے آپ سفارش کریں آپ کی قبول کی جائے گی سل توتہ وشفہ تو شفہ سوال کیجئے دیا جائے گا سفارش کریں قبول کی جائے گی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر تشریف بنائیں گے حساب کتاب شروع ہوگا جب حساب کتاب کے لئے آواز لگے گی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب لوگ میں محمد الرسول اللہ کی تعریب کریں گے تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ کبھی بھی ختم نہ ہو عالم ارواح میں شروع ہوا وہاں تذکرہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تذکرہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں تذکرہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں تذکرہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو مختصر سی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریفیں کبھی بھی خدم نہ ہو اب آئیے اس طرف بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں لفظ محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چار مقامات پر ذکر کیا ہے کتنے مقامات پر چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد ذکر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لفظ محمد چار مقامات پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اور بڑے ضروری چار مسئلے بیان کیے ہیں یہ نہیں کہ چار دفعہ بیان کر دیا اور کوئی تقرار آ گیا نہیں ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مضبون کوئی نہ کوئی عقیدہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے دیکھو یہ چار بڑے بڑے مسئلے ہیں اللہ کی واحدانیت والا مسئلہ نمبر دو قرآن پاک پر ایمان لانے والا قرآن پاک کی حقانیت والا مسئلہ نمبر تین نبی پاس سلم کی ختم نبوت والا مسئلہ نمبر چار اصحاب رسول کی عظمت اور ان کا مییار ہونے والا مسئلہ یہ چار بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے چار مقامات پر لفظ محمد کو ذکر کر کے چار مسئلے بیان کیے ہیں مثلا ہم میں ان کی تھوڑی تھوڑی سی نشاندی کرتا چلا جاتا ہوں پہلے صورت آل عمران میں غضب احد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو کئی صحابہ اکرام کے حوصلے پستوے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ نہیں ہے وہ رب نہیں ہے وہ تو رسول ہیں کہ ان پر موت نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ موت سے پاک وہ ذات تو ایک اللہ وَهْدَهُ لَا شْرِيق کی ہے اللہُ لَا إِلَهَ اللہُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ ہمیشہ زندہ رہنا یہ صفت ایک خالقِ کائنات کی ہے آمنہ کلال امامِ کائنات امامُ الْنبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے رسول ہیں الہ نہیں معبود نہیں کہ ان پر موت نہ آئے ان پر موت کا آجانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ الہ اور معبود نہیں الہ اور معبود صرف ایک اکیلہ اللہ وَهْدَهُ لَا شْرِيق ہے تو یہاں پر نبی پاہ سلم کی موت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کو بیان کیا گیا کہ موت سے پاک ایک اللہ کی ذات ہے کوئی نبی کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا جب نبی پاہ سلم پر موت آئے گی تو یقینا اس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حضور پیارے پیغمبر صلی اللہ اور معبود نہیں تو یہاں پر لفظ محمد کو ذکر کر کے اللہ کی وحدہ نیت کو بیان کیا گیا دوسرے مقام پر بائیس میں پارے میں سورت احضاب کے اندر بائیس میں پارا دوسرا رکو وہاں فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین تو وہاں پر لفظ محمد کو ذکر کر کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا بتایا یہ گیا کہ جو میرے نبی آمنہ کلال امام کائرات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے تو یہاں پر ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالک مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے لفظ محمد ذکر کر کے ختم نبوت کو بیان کیا اشارہ یہ کیا کہ جو میرے نبی کو مانتا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے جب ختم نبوت پر ایمان رکھے گا تو اس کا میرے نبی کو ماننا ماننا ہوگا اگر وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ یوں سمجھو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو مانتا بھی نہیں آئے تیسری جگہ جہاں اللہ تعالی نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا وہاں لفظ ہیں واللدین آمنو یہ صورت محمد ہے واللدین آمنو وعملوا الصالحات وآمنو بما نزل على محمد وہوالحق من ربهم بما نزل على محمد ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا اور یہ بیان کیا جو میرے نبی کو مانتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کے لئے ضروری ہے جو وی جو کتاب جو قرآن پاک ہم نے اپنے نبی پر حضرت محمد الرسول اللہ پر ذکر نازل کیا ہے اس کو بھی مانیں ایک آدمی نبی پاہ سلم کو تو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا قرآن کی نہیں مانتا تو وہ آدمی یوں سمجھو وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا جو پیارے پیغمبر کو مانتا ہے وہ قرآن کو بھی مانیں اس لئے ساتھ کہا وَآمَنُوا بِمَا نُزْزِلَا تو تیسری مرتبہ جب نام ذکر کیا تو یہاں پر بترایا کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ قرآن پاک کو ماننا بھی بہت ضروری ہے اس کے بغیر بھی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا آگے تھوڑا سے چلیں آگے صورت فتح آ جاتی ہے صورت فتح کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے وہاں کیا کہا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے نام ذکر کر کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ کا تذکرہ کر کے آگے بیان کیا آگے کیا کہا والذین معاہو جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی پیارے پیغمبر کے صحابہ ان کی صفات کیا ہیں اشداء علی الكفار رحماء بینہم وہ کافروں پہ سخت ہیں اور ایمان والوں پہ بڑے نرم ہیں آپس میں نرم دل اور غیروں کے ساتھ وہ سخت ہیں کافروں پہ سخت ہیں تو نبی پاہ کر سلم کا چوتھی مرتبہ نام ذکر کر کے عظمتِ صحابہ کو بیان کیا گیا نبی پاہ کر سلم کے صحابہ کے مقام کو اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا اور ان کا اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو بیان کیا گیا تو اس طرف اشارہ کر دیا جو نبی پاہ کر سلم کو مانتا ہے وہ اصحاب رسول کو بھی مانیں اصحاب رسول کو ماننا وہ نبی پاہ سلم کو ماننا ہے اور یہ ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن پاک میں اللہ نے چار مقامات پر لفظ محمد ذکر کیا تو چار باتیں بیان کی ہیں پہلے مقام پر اللہ کی وحدہ نیت آپ کی موت کو بیان کر کے دوسرے مقام پر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا آپ کا نام ذکر کر کے تیسرے مقام پر قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا آپ کا نام ذکر کر کے چوتھے مقام پر عظمت اصحاب رسول کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان کر کے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا اللہ کی وحدہ نیت پہ یہ بھی ضروری ہے قرآن کی حقانیت پہ عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور عذرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر عقیدہ رکھنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقائد صحیح نصیب فرمائیں آخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ پیغام ٹی وی